ایک کہاوات ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے الگ اور دکھانے کے الگ ہوتے ہیں جب جہابوا کی موجودہ نگرپالی کا پرشت چناؤں میں میدان میں اتری تھی تب ویجن ڈاکومنٹ پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ جہابوا شہر کے طالب کو وششتری بنائیں گے ایسا بنائیں گے کہ اس میں چلیت ووٹ چلے گی چلیت ریسترہ چلے گا اور لوگ جہابوا کے اس طالب کو دیکھنے آئیں گے لیکن حقیقت میں یہ طالب کیسا ہو گیا ہے آپ دیکھئے ان تصویروں میں طالب میں چاروں طرف گندگی پٹی پڑی ہے کہیں چلیت ریسترہ تو دور کی بات ہے ڈھنگ سے دو ناوے بھی نہیں ہے جہاں پر لوگ جا کر اپنا منورنجن کر سکے نہ ہی کوئی ٹھیک سے گارڈن ڈرلپ ہوا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کانگریس ساسیت نگرپالی کا پرشت کے خلاف آج کانگریس کے یہ ایک سنگڈن NSUI نے دھنہ دیا ہے یہ دھرنا بہت دوسر اگر طالب کے اس پل پر دیا گیا ہے جو نیا بنا ہے قریب ایک گھنٹے کے دھرنے میں وقتہوں نے نارباجی کی یہ نگرپالی کا ایک خلاف نارباجی کرتے ہوئے عاروب لگایا کہ شہر کے دونوں طالب بدحال ہو رہے ہیں گندگی سے پٹے پڑے ہیں عام لوگوں کے لیے سرکشت ہیں باوجود اس کے نگرپالی کا لاپروہی برت رہی ہے سو رہی ہے اور لوگ کی جانے جا رہی ہیں گورتالب ہے کہ دو دن پہلے ہی ایک ریلنگ نہ لگنے کے چلتے ایک آٹھ سال کی بالی کا کو جان گوانی پڑی تھی تب بھی اس کی ذمہ دار نگرپالی کا کو مانا گیا تھا اور سمبوتہ اسی جناکروز کے چلتے آج NSUI کے لوگ سڑکوں پر اترے پولیا پر بیٹھے اور نگرپالی کا کے خلاف گصہ جتایا سنیے جلا دیکھش کو آج بھارتی راٹی چھاہ سنگٹھن اور ہمارے سارے کالج کی اسٹوڈنٹ ہم سبھی آج مہتاجی تالاب اور بہدو تالاب کی ساپ سپائی کو لے کے دھرنے پر بیٹھے ہیں کیونکہ آج ایک سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ تالاب کے حالت بہت خراب ہے وہاں پر کچھرا ڈل رہا ہے وہاں پر جل کمبی اگری ہے تو نگرپالی کا ہر سال وہاں پر ساپ سپائی کو لے کے لاکھوں روپے کا بجٹ نکالتی ہے تو بجٹ کا کرتی کیا ہے اس لیے آج ہم پورے چھاتھ لوگ لے کے انیوسیائی کی پدھاکاری لے کے سب دھرنے پر بیٹھے ہیں کیونکہ ہم جب نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ تالاب پورا گندہ ہے اور پرسو کے دن آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ مہتاجی تالاب میں چھوٹی بچی ڈوب کے وہاں سانتھ ہو گئی تو یہ لاپرواہ کس کی ہے وہاں پر جاری لگ جاتی آج مہتاجی تالاب ایک جمعانے میں ہم آ جا کے نہاتے تھے آج وہاں پر جل کمبی لگی ہوئی ہے وہاں کچڑ ہو گیا ہے اس کے بعد وہاں پر نہ گہری کرن کا کام ہو رہا نہ سونجے کرن کا کام ہو رہا ہے یہی حالت بڑے تالاب کی ہے نہ وہاں پر ساپ سپائی ہو رہی ہے نہ گہری کرن ہو رہا ہے بس بجٹ نکلتا ہے اور بجٹ جاتا کہاں ہے اس لیے آج بھارتی راٹی چھات سنگٹھن اور کولیج کے سیکڑوں لڑکے ہون آج د找ے پر بیٹے ہیں اور نگر پالی کا CEO کو گیاپن دینے کے لئے وہاں بیٹھے تھے لیکن CEO صاحب وہاں آئے نہیں ہیں تو NSCY نے یہ مانگ کری انجنس آپ سے کہ دس دن میں وہ کام ہو جانا چاہے اگر نہیں ہوتا ہے سب بھی مل کے تالاب کی سپائی کرے گے اور جتا بھی کچھرا نکلتا ہے وہ سارا نگر پالی کا کے سامنے ڈالے گے تو سیاست دان اسی طریقے کے ہوتے ہیں جب چناؤں میدان میں جاتے ہیں اور جیتنا ہوتا ہے تو جنتہ سے بڑے بڑے وعدے کر دیتے ہیں اور جب ستہ مل جاتی ہے تو ان کے وعدے ہوا ہو جاتے ہیں وہ خود ہوا ہو جاتے ہیں اور جوین پر تصویریں ایسی نظر آتی ہیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جاولائیو کے لیے دپیس پرجاپت کی ریپورٹ